اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور دیکھ لیجئے کہ نمک مچ ایک دفعہ اس کو دوبارہ اچھک کر لیجئے گا کہ نمک مچ ٹھیک ہے تو پھر اب آپ کو اس طرح کیا کرنا ہے پانی کچھ کھڑنے تک اس کو آپ نے ڈھکے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویکم ٹو مائی چینل اور آج آپ کو تھم نل سے تو پتہ لگی گیا ہوگا کہ ہم نے بہت مزی کی بگنرز کیلی سپاگٹی بنانی ہے تو چلے اس کو زیادہ دیر نہیں کرتے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریسپکٹ پلیز لائک اور شیئر مائی چینل چلے جی اب شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے دیکھ لیں یہ میرے پاس آئل ہے آئل میں میں نے تین جوے لیسن کے بھریق بھریق کاٹ لی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس ہے یہ چکن بریسٹ ٹھیک ہے اچھی خاصیہ آرمونسٹ یہ اکیجی سے زیادہ ہی ہوگی اکیجی تو مکمل ہوگی اکیجی سے زیادہ ہی ہوگی چھوڑچھو ٹھیک ہے بریسٹ کے چھوڑچھو ٹکڑی کر دی ہیں یہ میں نے چھوڑ کر دی ہیں چھوڑک کونکہ میرے بچے تھوڑا سا سبزیوں کا کڑھ بڑ کرتے ہیں تو میں پھر ذرا تھوڑا سا چھوڑ کر دی مقرب ہمیں بیٹ کرنے کے ساتھ پانی کٹ اوپری مากبابی خوش دے دیں ریکھیں فرقی ٹھوڑا سا اس جن کو پہلے براؤن کو رکھتے ہیں ہے یہ دیکھیں گے آرمونسٹ ہمارے براؤن ہونے پہ آ رہے ہیں یہ لائی براؤن ہونے پر شروع ہوں حلاتے رہیں لیکن اس کو تھوڑا سا چھپکتا تھوڑا زاگی ہے لیکن اس کو پھوشش کریں کہ باہر 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 اس کے لیے چھپکتا لوگ پہلے والا اس کے اطلبے میں ہمیں دیکھنا چکنے میں اپنا چکن ھائیں اور ہمیں دیکھیں ٹھیک ہے اس کے اندر میں تو سویا سوس اپنی اس کے ساتھ سے ڈال دیوں آپ دیکھ لیجے گا کسی ساپ سے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے سویا سوس ڈال دی اس کے اندر ہم نے اور بارڈی ٹو تیسٹ سالٹائٹ کر دیا اور پھر اس کے اندر ہم نے نمک ڈال دیا تھا سویا سوس ڈال دی ساتھ کالی میچ ڈال دی ہے ٹھیک ہے کالی میچ ڈال کے اس کو ہم تھوڑا سا اس کے اندر پانی اٹ کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ میں اس کے اندر پانی اٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے نمک کالی میچ ڈال کے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر پانی شانی بن گیا اس کی اپنی ثوڑی سی بن گیا اب ہم اس کے اندر ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے اندر کیا ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے ساتھ اٹھیک ہے جیبھا پاوڈر ڈال مکشن ہے جنگر گارل پانی پانی ، جنگر گارل پانی پانی ڈال دیا پس تھوڑا سا یہ میں سالت دیا پس تھوڑا سا یہ نوڈل کا مسالہ پڑا ہوا تھا یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھی تناہاں اس کو اچھی تناہاں اس کو اب ہم مکس کر دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو پھر سے ڈھکوئی دوں اچھا اب اس سٹیج میں ٹھیک ہے جب دیکھیں کہ مرگی کا پانی تھوڑا رہ گیا ہے ٹھیک ہے اب اسی پانی کے اندر آپ تھوڑی سی گاجریں ڈالیں ہم نے اس کے اندر شمرا مرچے ڈال دی تھی جو کہ چوکی ہوئی تھی میں نے تین بڑی شمرا مرچے لی تھی جو کہ میں نے پہلے بتایا تھا اب ہم اس کو کیا کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر دینا ہے اور اگر ٹیسٹ فکارہ کر لی جیگا کہ اگر یہاں پہ کچھ کمی بکتا ہی لگے تو اس کو ایڈ کر لی جیگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اب ہم نے اچھی طرح اس کو مکس کر دیا جب آپ نے ایڈ کر لینا ہے تو دیکھ لینا اس میں کسی کسی چیز کی کمی ہوتا ہی تو نہیں رہ گی تاکہ کوئی نمک میں جو بھی چیز ہے نا اس پوائنٹ کے اوپر آپ ڈال لی جیگا وہ اچھی طرح مکس ہو جاتی ہے اب ہم اس کو پانی پوش کرنے کے لیے اس کو رکھ کے دکھ دیں ہماری تیار لک ہے یہ ہمارا مسائلہ ریڈی ہو گیا ہلکا سا اس کے اندر گریوی رکھیں گے اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ گریوی کو رکھیں گے ہے اب ہم اس کو یہاں سے اب یہ دیکھ جی ہم نے رکھ لیے یہ دیش کی اگر اب ہم نے یہ دیش کی رکھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہی یہ وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے پھر انشاءاللہ میں آپ رکھتا ہوں آپ روکٹ آیا ہی آپ آپ موسیقی پا入یار مقچ ہے م DIY اس کی نذاب پانی اس لئے رکھنا ہے اس کے اندر کہ یہ مکسنگ میں آسان رہ جاتا ہے اگر یہ پانی نہیں ہوگا تو یہ ہوگا کہ وہ مکس نہیں ہوتا وہ چپکتا جاتا ہے اس لئے اس کو ہم تھوڑا سا پانی رکھیں گے اب ہم اس کے اندر یہ ساری بوائل کیوی سپیجٹیز ڈال گئے اب یہ ہم سارا کچھ ٹھوڑا سا مکس کریں گے ٹھائرے میں سپون چینج کروں سپون مجھے لگتا ہے ٹوٹ جائے اچھا ہم تھوڑا سا اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر اس کے اندر ہم سویا سو سٹ آل دیں گے ٹھائے سویا سو سٹ آل دیں گے تھوڑا سا چکن پاوڈر اور ڈال دیں گے آپ نے نمک ضرور چیک کر لی جیگا ٹھیک ہے کالی مچ ٹھیک ہے تھوڑا سا ادرک لیسن کا پاوڈر اور ٹھیک ہے جی یہ میں نے ادرک لیسن کا تھوڑا سا پاوڈر اور ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں ٹھیک ہے جیگا دوسرا اس کے لئے تھوڑا سا نا یلو کلر ڈالیں گے وہ بڑے مزے کا ٹیسٹ آتا ہے مجھے پسند ہے بڑا پیارا یلو کلر ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے لئے لاسٹ ٹپ ہے وہ کیچوپ ہے ٹھیک ہے میں زیادہ بہت زیادہ نہیں ڈال دی پھر گلوں کو لگتا ہے ٹھیک ہے پھر بڑا میتھا میتھا سا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے لئے کیچپ ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے دم پہ رکھتی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم ہمارا ڈال سے اٹھ کر اب ہم اس کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے